اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر بات ہوگی تو پھر ہم یہ کہیں گے اور وہ کہیں گے تو ان کا بغض ہے جو سر توڑ کے بولتا ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول میں سے اس میں دو رائے ہیں نہیں سوائے اس کے جو گمراہ ہو تو اب جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بیان ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حضرت معاویہ کے لئے دعا کی وہ بیان ہوتی ہے تو یہ جھٹ سے کہتے ہیں کہ بھئی حضور نے تو ابو جہل کے لئے بھی دعا کی تھی ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ابو جہل تو مسلمان نہیں کافر مرا ہے ایک تو بات یہ ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تو اصحاب رسول میں سے ہیں تو انہیں تو یہ بھی خبر نہیں ہے ان جہلا کو کہ کن لوگوں کی طلنا کر رہے ہیں کن لوگوں کو کمپیر کر رہے ہیں یعنی ایک آدمی جو حالت کفر میں مر گیا اس کو کمپیر کیا جا رہا ہے اس سے جو حالت ایمان میں ہو حضور نے تو حضرت معاویہ کے لئے دعا فرمائی تھی جب آپ حالت ایمان میں ہیں اور ابو جہل کے لئے جو دعا تھی ان سے پوچھو وہ دعا کیا تھی پتا ہے کیا تھی ابو جہل کے لئے وہ دعا نہیں تھی وہ دعا تھی ترمزی شریف میں موجود ہے درجہ حسن صحیحن پہ امام ترمزی کہتے ہیں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا یہ تھی اللہم اعز الاسلام بی احبی اے اللہ عزت دے اسلام کو اللہم اعز الاسلام بی احبی حذین الرجلیلی الیک بی ابی جہل او بی عمر بن الخطاب کہ اے اللہ ابو جہل اور عمر میں سے جو تجھے پسند ہو اسے اسلام کو تقویت پہنچا حضور نے ایک کو مانگا تھا اس لئے اسی حدیث میں آتا ہے یہ حدیث میں آتا ہے چنانچہ حضرت عمر کے ہی اللہ کی نزدیک محبوب نکلے تو چونکہ حضور نے تو اس کنڈیشن ایک کنڈیشنل دعا تھی ان میں سے کسی ایک کو جو تیرے نزدیک محبت جو تجھے پسند ہو اسے چن لے تو اللہ نے حضرت عمر کو چن لیا تو جس کو نہیں چنا ہو رہ گیا جو رہ گیا وہ کفر بن مر گیا تو حضور کی تو ابو جہل کے لئے دعا ہی نہیں تھی حضور کی تو دعا تھی ان دونوں میں سے اللہ ایک کو چن لے تو جس کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ دعا کیا تھی اسی سے اس قسم کی باتیں مل سکتی ہیں تو سب سے پہلے تو یہ جہل ان کا دور کر دے اب آ جائے اس دعا کی طرف جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معابیہ رضی اللہ تعالی انہوں کے لئے مانگی تھی کیونکہ حضور کی دعایں صحابی کے لئے قبول ہوگی انشاءاللہ تعالی اور ہوئی بھی اب دیکھیں حضور نے کیا دعا مانگی ایک دعا جو حضور نے مانگی وہ یہ تھی کہ اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما ان کو ملک میں تمکین عطا فرما اور ان کو عذاب سے بچا کیا خوبصورت دعا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول بھی ہے وہ کہتے ہیں حضرت معابیہ کے بارے میں کہ وہ فقی ہے اللہ نے ان کو فقہ کا علم دیا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ انسان کے سامنے کتاب اور سنت دونوں موجود ہو تو پھر وہ فقی کہلاتا ہے اور جہاں تک حضور کی یہ دعا کہ ان کو ملک میں تمکین عطا فرما تو وہ بھی پوری ہوئی اور ان کو عذاب سے بچا تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہوگی اس پر تو قرآن دلالت کرتا ہے دوسری دعا یہ سارے میں پوائنٹس آپ کو بتاؤں گا دوسری دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مانگی وہ یادتی ہے تھی اللہم جعلہ حادی مہدیا اے اللہ ان کو حادی اور مہدی بنا یعنی ان کو ہدایت بھی دے اور ہدایت دینے والا بھی بنا تو ہدایت دینے والا تو وہی ہوگا جو خود بھی ہدایت پر ہو اب لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ دعا ان کے لئے مانگی کیوں کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ حضور کو پتا تھا یہ کیا کریں گے یہ آپ کی عقل کا فطور ہے یہ آپ کی عقل کا فطور ہے کیونکہ آپ نے ساری زندگی فطور ہی سنا ہے تو فطور ہی نکلے گا حضور کی یہ دعائیں حضرت معاویہ کے حق میں قبول ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت پہ بھی رکھا اور ہدایت دینے والا بھی بنایا اور بیس سال اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کو منصب خلافت پر رکھا اور یہ وہ دور تھا کہ مجال تھی کہ دشمنان اسلام پر بھی مار سکے اور آپ کے زمانے میں اسلامی حکومت کو بہت تقویت بھی ملی اور پھیلی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں حضرت معاویہ شام کے امیر ہوئے شام کے گورنر ہوئے حضرت عثمان کے زمانے میں بھی شام کے گورنر رہے کوئی بیس سال کے قریب عرصے تک آپ کو شام کی امارت ملی پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہونے کا جو اعلان کیا تو اس وقت سے حضرت معاویہ جو ہے وہ ساری مملکت اسلامیہ کے بالاتفاق خلیفہ قرار پائے اور تمام لوگوں نے آپ کی بیعت کی اور اس پر بڑی تفصیل سے میں امام حسن کی سیرت میں بازابتہ بائی ٹاپک بھی درست دے چکا ہوں آپ کو اب یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا تو اس کے بارے میں پھر ہمیں کیا نظریہ رکھنا چاہیے تو ایک بات یاد رکھو کہ ہمیں اکابر صحابہ کے بارے میں کوئی لبکشائی کرنے سے بلکل ہمیں اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو کچھ ہوا سب پر یہی معاملہ ہے کہ یہ بربنائے اجتحاد تھا اور آپ جانتے ہیں کہ مجتحد جب حسن نیت سے حقیقت پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اجتحاد کرتا ہے تو اگر وہ حقیقت تک پہنچتا ہے تو اس کے دو ثواب ملتے ہیں اسے اور اگر اس نے خلوص نیت سے حق پر رسائی حاصل کرنے کی پوری کوشش کی لیکن وہ حقیقت تک رسائی نہ حاصل کر سکا تو پھر بھی اس کو اس اجتحاد کا ایک ثواب ملے گا بہرحال ہم میں سے کسی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی اس بابرکت جماعت کے بارے میں کوئی بھی زبان سے ایسے الفاظ استعمال کریں جو ان کے شائعہ نشان نہیں کیونکہ دیکھیں قرآن کریم میں بہت سی آیات ہیں جن میں ان صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کے لیے الفاظ استعمال فرمائے ہیں اور ان مقامات سے نوازا ہے جس کے بعد کسی کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کو صحابہ کے بارے میں کوئی لب کو شائع کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سب سے آگے آگے اور سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار سے اور جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے یہ جملہ بھی یاد رکھیں جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے تو بجھنی بعد میں آنے والے ان میں صحابہ بھی شامل ہیں اور خاص طور پر صحابہ اس لیے بھی شامل ہیں کیونکہ ایک اور قرآن کی آیت ان صحابہ کے بارے میں جو بات کے ہیں ان کے بارے میں قرآن کے بڑی واضح دلیل ہے اس میں بھی دلیل ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے اور ان کے لیے اللہ نے تیار کر رکھے ایسے باغات کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہی فرمایا کہ لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولائکا عظام درجت من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنہ کہ برابری تو نہیں ہے ان کی جو پہلے اسلام لے آئے مکہ فتح ہونے سے اور جو بعد میں اسلام لے آئے مکہ فتح ہونے کے لیکن اللہ کا وعدہ تو سب کے ساتھ ہے کس چیز کا بھلائی کا اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کو جنت میں داخل کرتا اس لیے فرمایا کہ ان الذین سبقت لہم من الحسنہ اولائکا عنہا مبعدون بلا شبا وہ لوگ جن کے لئے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی تو وہی اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے تو ان آیات سے واضح ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام جنت میں جانے والے ہیں اور انہیں جنت بخشی گئی ہے اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے قرآن کریم کی ان آیات کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم بڑی تفصیل سے روایت موجود ہے پھر ایک روایت کی فمن سببہم فعلیہ العلط اللہ والملائکتی والناسی اجمعین کہ پھر یہ بھی ہے کہ جس نے انہیں سب کیا سب وہ شتم کیا ان کی شان میں گستاخی کی بعض نے اس کا ترجمہ گالی بھی کیا ہے سببہم کا لیکن گالی ضروری نہیں ہے کوئی بھی شان میں ان کے کیونکہ سب کا معنی بہت سارے معنی ہوتے ہیں سب کے کیونکہ فمن سببہم فعلیہ العلط اللہ تو ایسے شخص کے لیے اللہ اور اس کے ملائک اور تمام لوگ کی لانت ہو ایسے شخص پر لا یقبل اللہ منہ صرفا والعدلن اور پھر ایسے لگ شخص سے چیزیں قبول بھی نہیں ہوں گی یہ جو کرتا پھرتا ہے اب اس سے اور بڑی بات اور کیا ہوگی تو اس لیے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے محفوظ رکھے اور ان لوگوں میں شامل بھی نہ کرے جو صحابہ کرام کے معاملے میں زبان درازیاں کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ ان کا حق ہے وہ سمجھتے ہیں وہ کوئی دین کی خدمت کر رہے ہیں حالانکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں وہ حضور کے صحابہ کی شان میں اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو شایعہ نے شان بھی نہیں ہے اور ان کو زبا بھی نہیں ہے اور ایسے لوگ پھر گناہگار بھی ہوتے ہیں اور سننے والے بھی گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں اور جو ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان کے نظر میں وہ اس کو یوں ہی ڈیفینٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی ان صحابہ خطہ سے پاک تو نہیں ہے نہ معصوم تو نہیں ہے نا ہاں ٹھیک ہے صحابہ معصوم نہیں محفوظ تو ہو سکتے ہیں اور پھر وہ لوگ جن سے اللہ نے وعدہ کر لیا ہو جنت کا تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم دھونڈ دھونڈ کر ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے اندر صحابہ کی محبت نہیں بلکہ بغض ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہم صحابہ سے بغض نہیں رکھتے اگر نہیں رکھتے تو پھر دھونڈ دھونڈ کر یہی روایتیں کیوں بیان کرتے ہو اسی طرح کے ریسرچ پیپرز کیوں چھاپتے ہو صحابہ کی تز اور فضائل جب بیان کیے جاتے ہیں تو تمہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے تمہیں تکلیف ہوتی ہے اس سے ظاہر ہے کہ تمہارے اندر پھر صحابہ کا بغض موجود ہے اے اللہ ہمیں محفوظ رکھے ہم ان لوگوں میں ہوں جو صحابہ کے معاملے میں اپنے دل میں کجی رکھتے ہوں اور اے اللہ ہمیں صحابہ کی محبت جمی صحابہ کی محبت نصیب فرما اور بغض سے بچا اللہ ہم صلی و سلیم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ و سلیم don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri